بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل اور میرا فیس بک پیج ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد کھینگر دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دمائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آج میں یہ وی لاغ بنا رہا ہوں کہ جو قانونی اور غیر قانونی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ہمارے ملک میں ان کے بارے میں ان کی اثرات کیا ہوتے ہیں نقصانات کیا ہیں فائدے کیا ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے کیوں خیال آیا کہ میں آپ کو ہتھیاروں کے بارے میں یا گنز کے بارے میں بتاؤں کیونکہ میں نے پڑھا کہ تحصیل گجر خان میں بے شمار اندوناک واقعات ہو رہے ہیں آج کا جس طرح نفسا نفسی کا دور ہے اب جو واقعہ کل ہوا ہے وہ ایک صحیح معنوں میں دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ایک پندرہ سالہ لڑکے نے اپنی بڑی بہن کو اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا گولیاں مار کے اور اپنی والدہ کو شدید زخمی کر دیا اس کے ہاتھ میں ہتھیار آیا کیسے بندوق آئی کیسے پستاول آیا کیسے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے والدہین کے لیے بھی جو ہتھیار ہوتے ہیں ہتھیار استعمال ہونے سے جو ہمارا بنیادی ایک حق ہوتا ہے زندہ رہنے کا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے جب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بیشمار نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں عموماً یہ تصور لیا جاتا ہے کہ ہتھیار جو ہم رکھ رہے ہیں یہ ہم لوگ اپنی حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں اس کا جو سب سے بڑا ایک نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ اعتماد سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کے اپنے نفسیاتی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ذرا سے آٹ پہ ذرا سے کھٹکے پہ بہت زیادہ چکنہ ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بجائے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے وہ اپنے زندگی خطرے میں ڈال دیتا ہے اور ایک بہت بڑی سٹڈی شایع ہوئی ہے ان کے مطابق جن لوگوں کے پاس اتھیار ہوتے ہیں ان میں چار اشاریہ پانچ گناہ زیادہ نقصان کا ان لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے اتھیار جن کے پاس اتھیار نہیں ہوتے اور جن لوگوں کے پاس اتھیار ہوتے ہیں وہ چار اشاریہ پانچ گناہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں نقصان ہوتا ہے ان کو ان کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے ان کے خاندانوں کو نقصان ہوتا ہے ان کا رد عمل بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ کسی صاحب کو یا بچھو کو دیکھتا ہے تو بالکل جو اتھیار ہوتے ہیں پھر ایک اور سٹڈی جو شایع ہوئی کہ امریکہ میں نیو یارک پولیش ڈپارٹمنٹ میں وہ سٹڈی کی گئی کہ جن لوگوں کو اتھیار دیئے گئے جب کوئی مقابلہ ہوا کوئی ایسا واقعہ ہوا تو صرف اٹھارہ فیصد لوگوں نے صحیح اتھیار چلائے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس اتھیار تھے جو ایک تربیت یافتہ بھی تھے ان میں سے بیاسی فیصد بندوں کو اتھیار چلانے کا پتہ ہی نہیں چلا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے جو صورتحال کو نپٹنا ہے اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے میں پھر اپنی ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے اور کچھ ملکوں میں کیسے اتھیاروں کے جو لائسنس ہوتے ہیں وہ کیسے ان کا اجراہ کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے بندوقوں کا کلچر پسٹولوں کا کلچر یا جو گولیوں کا کلچر ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کو پتا کہ جو بھی بندوق پسٹول یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کی اوپر تو اس کو آپ یہ کہیں کہ اتھیاروں کا تشدد بھی کہا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو بندوقوں کا پسٹولوں کا جو ایک کلچر ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ہر روز پانچ سو بندے اس تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو چوالیس فیصد قتل ہوتے ہیں وہ گولیوں اور بندوقوں کی پسٹولوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ چودہ لاکھ اموات جو ہیں وہ دنیا میں چودہ لاکھ اموات دنیا میں بیس سو بارہ سے لے کے بیس سو سولہ تک ریکارڈ کی گئی ہے یہ تشدد عموماً جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے جذبات پر کابو نہیں ہوتا پھر ان میں ٹسٹوسٹیرون بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے جب وہ ایسی صورتحال پیدا پیدا ہو جا جب ان کو گن استعمال کرنی پڑے یا وہ ایسی باتیں استعمال کرنی پڑے یہ خالی مردوں تک محدود نہیں ہوتا عورتیں بھی اس کا شکار ہوتی ہیں اور عورتوں میں عموماً جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں دو ہزار لوگ دنیا میں گولی کی وجہ سے روزانہ یا تو اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں یا پھر جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں اس وقت دو بیس لاکھ لوگ معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں انہی گولیوں اور انہی بندوقوں کی وجہ سے اور بے شمار لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جرم کر رہا ہے وہ اس کے بھی نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کا نشانہ بنتے ہیں ان سب وہ سب نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں ڈپریشن ہو جاتی ہے ان میں انگزائیٹی ہو جاتی ہے ان میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر یہ سارے بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاندانوں کے لیے معاشرے کے لیے ملک کے لیے محکمہ صحت کے اوپر بھی صرف امریکہ میں آپ کو وہاں پہ پتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ یہ سارے جو ہے نا بندوقیں ہیں پسٹول یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو صرف بیس سو سترہ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار لوگ جو ہیں ان کو گولیاں لگیں کچھ زندگی کے بازی ہار گئے اور کچھ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں کتنی بندوقیں پسٹولیں اور اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا وہ اتیار کی جاتی ہیں تو اسی لاکھ نئے اتھیار آکھ ملین یعنی اسی لاکھ نئے ہتھیار جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں اور ایک کروڑ پچاس لاکھ گولیاں تیار کی جاتی ہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ گولیاں تیار کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو یہ اتھیاروں کا جو ایک کلچر ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ نقصان کچھ تو میں نے آپ کو بتائیں ہیں پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے جہن لڑائیاں ہو رہی ہوں دشمنیاں ہوں بہت سارے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں بہت سارے لوگ ڈر کے مارے سفر نہیں کرتے باہر نہیں نکلتے اپنی وہ ایک جو ان کی ایک روز مرا کی زندگی ہے اس کو وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ وہ اگر بیمار ہو جائیں تو وہ اسپتال ہو یا گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں بہت سارے ملکوں میں بہت زیادہ مسائل ہیں گنز کی وجہ سے لیکن پاکستان میں خاص طور پہ جب سے یہ افغان جو افغان جنگ شروع ہوئی ہے انیس سو اناسی میں اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ایک سحلاب سا آ گیا بندوقوں کا بے اشمار طرح بندوقیں جو ہیں وہ لوگوں نے کوئی قانونی رکھی ہوئی ہیں کچھ غیر قانونی رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہمارے معاشرے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے قابو میں کیا جائے اس کے لیے بہت سخت جو ہے جو جب بھی کسی لائسنس کا اجراہ ہو تو بہت سخت قوانین بنائے جائیں اس بندے کا جس طرح جنیٹڈ کینگڈم میں اور بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو اپلائی کرتا ہے جو درخاص دیتا ہے کہ اس کو لائسنس دیا جائے اس کا سارا اس کا بیک گراؤنڈ چک کیا جاتا ہے اس کا ماضی کھنگالہ جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے اپنے خاندان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاشرے کے ساتھ اس کا کوئی ماضی داغدار تو نہیں ہے اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوا وہ کسی کیس میں سزا یافتہ تو نہیں ہے اس کے کوئی نفسیاتی مسائل تو نہیں ہے وہ کوئی دوائیاں تو نہیں کھا رہا وہ کوئی نشا تو نہیں کر رہا اس کے علاوہ کوئی اس کے جنسی جرائم تو نہیں ہے یا اس کا کوئی رویہ بچوں عورتوں کے ساتھ کوئی متشدد رویہ تو نہیں اختیار رکھتا اس کے کوئی اور نفسیاتی مسائل تو نہیں ہے پھر سارا یہ کھنگالنے کے بعد اس کو مہر نفسیات کے پاس بھیجا جائے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بندہ کوئی تشدد والا رجحان تو نہیں رکھتا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ضرورت کیوں ہے اتھیار رکھنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر حکومت کا کام ہوتا ہے ملکوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی افاظت کریں ہر ممکن طریقہ اختیار کریں کہ اپنے شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے تعلیم کے ذریعے مختلف پروگراموں کے ذریعے پھر اس بندے کے مہر نفسیات سے اس کا معاینہ ہونا چاہیے اس کا معاینہ کرنے کے بعد اگر واقعہ ہی جو محکمہ یہ اتھیار کا لائسنس جاری کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہاں جی کہ یہ لائسنس اس آدمی کے لیے ناغذیر ہے اور اس کی ذہنی صلاحیت ہے اتنی کہ یہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکے اور اردگرد کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھ سکے ایک تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے علاوہ جس بندے کے پاس غیر قانونی اتھیاروں اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے ایک دور میں پاکستان میں ہوا تھا کہ فور اسمات کی عدالتوں میں ایسے کیس چلے جاتے تھے پتہ نہیں آج کل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو لمبی سزائیں دے جائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت اصل کر سکیں اور انسانی جانیں بچائی جا سکیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کہ آپ ویڈیو یہ اپنی خود بھی دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اگر جو کوئی بندہ اتھیار رکھتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور معاشرے کے اوپر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں فائدہ تو پتہ نہیں کتنا ہوتا ہوگا لیکن نقصانات زیادہ ہوتے ہیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا